اسلام علیکم ناصرین اور دبائی کے حکمران اور متحدہ رب امراض کے وزیر دفاع کی سرپرستی میں ہوگا دنیا کا سب سے کامیاب ائر شو ایونٹ دبائی سیول ایوییشن ایتھارٹی دبائی ائرپورٹ متحدہ رب امراض کی وزارت دفاع اور دبائی ایوییشن انجینئرنگ پروجیکٹس کے تعاون سے منقض ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف دبائی میں شائقین کا جواب نہیں گاڑی سے کئی گناہ مہنگی نمبر پلیٹ خرید بیٹھے فینسی دبائی کار نمبر پلیٹس اکتیس اشاریہ پچپن ملین درہم میں فروخت ہو گئی تفصیلات کے مطابق دبائی میں فینسی نمبر پلیٹ آر تیرہ نلامی کے دوران تین اشاریہ آٹھ ملین درہم میں فروخت ہو گئی ہفتے کے روز منقض کی جانے والی نلامی میں و سکسی نائن کی نمبر پلیٹ ٹو پوائنٹ فورٹی ٹو ملین جبکہ ڈبل اے ایٹین کی نمبر پلیٹ ون پوائنٹ نائن ملین میں فروخت ہوئی جبکہ ڈبل اے ایٹین کی نمبر پلیٹ ون پوائنٹ ایٹی فائن ملین میں فروخت ہوئی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف دبائی میں بزرگ استاد نے پیشے کا تقدس پامال کر دیا کم سن بچی کے ساتھ جنسی حرکات پر گرفتار لوگوں کو تعلیم دینا ایک انتہائی مقدس فریضہ ہے اسی وجہ سے اس پیشے سے منسلک افراد کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے تاہم اس پیشے کی آر میں بہت سے لوگ اپنی حوث پرستی اور شیطانی حرکات پورا کرنے سے بھی بات نہیں آتے یہاں تک کہ وہ اپنی عمر کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ اس کی عمر دیکھتے ہیں جسے وہ جنسی حراسکی کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں ایسے استاد معلمی کے شعبے پر ایک بدنما داغ ہیں اسی نویت کا ایک واقعہ دبائی میں پیش آیا جہاں ایک بزرگ استاد نے عمر میں اپنے سے کئی گنا چھوٹی لڑکی کو متدد بات جنسی حراسکی کا نشانہ بنایا یہاں تک کہ اس بچی نے تنگ آ کر اپنے والدین کو سارے معاملے سے آگاہ کر دیا جس کے بعد اس پچاس سالہ جنسی بھیڑیے کو گرفتار کر لیا گیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف اس سال دبائی شاپنگ فیسٹیول نے ایسے ڈسکاؤنٹ سیل کی پیش کش کر دی جو شاید پھر کبھی نہ ملے دبائی شاپنگ فیسٹیول نے نوے فیصد تک سوپر سیل کی پیش کش کر دی تفصیلات کے مطابق دبائی شاپنگ فیسٹیول نہ سی پامارات میں مقیم افراد بلکہ دنیا بھر کے شاپنگ کے رسیہ لوگوں کے لیے بھی بڑی کشش کا باعث ہے اس بینو لوگ وامی شہرت یاپتہ شاپنگ فیسٹیول میں شرکت کے لیے پوری دنیا سے بھی سیاح آتے ہیں دبائی شاپنگ فیسٹیول کا 26 ایڈیشن 17 دسمبر 2020 سے شروع ہو کر 30 جنوری 2021 تک جاری رہے گا دبائی شاپنگ فیسٹیول کی نوے فیصد تک پیش کش کا اعلان اتوار کے روز کیا گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف اتحاد ائر ویز نے یوکے سے آنے والے مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ سے متعلق قواعد میں تبدیلی کر دی یوکے میں کرونا وائرس کے پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والی قسم کے سامنے آنے کے بعد یو اے ائی ائر لائنز اپنے قواعد میں تبدیلی کر رہی ہے جیسا کہ یو اے ائر لائن اتحاد ائر ویز نے یوکے سے متحدہ رب امرات آنے والے مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ کی منفی رپورٹ دکھانا لازم کرا دے دیا ہے اور یہ ٹیسٹ روانگی سے 72 گھنٹے پہلے کے درمیان کروایا ہوگا اتحاد ائر ویز کی جانب سے یہ فیصلہ نیشنل کرائیسز اینڈ ڈیزاستر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کیے گئے علام کے بعد کیا گیا ہے اور اس فیصلے کا اطلاق 24 دسمبر 2020 سے ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف دبائی میں نئے سال کے موقع پر سمندر سے آتش بازی دیکھیں متحدہ عرب امارات کے رہائشی اور سیاہ 2021 میں دبائی کے مشہور نئے سال کی شام آتش بازی کے انوکھے نظارے کے ساتھ نئے سال کے گھنٹیاں بھی بجا سکتے ہیں آپ دبائی فیری وارٹر بیس یا عبرہ پر سوار ہو سکتے ہیں کیونکہ نیو ائر نائٹ پر اسمان کو روشن کرنے والے آتش بازی کا نظارہ اور روشنیوں کی نمائش منقض ہوگی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف تلور کے شکار کے لیے اماراتی شاہی خاندان گے وفد کی پاکستان آمند متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے گیارہ افراد تلور کے شکار کے لیے زلہ چاہی پہنچ گئے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ عرب ملک سے تعلق رکھنے والے شاہی شکاری شیخ سلطان بن تہنون بن محمد انہیان کی قیادت میں خصوصی تیارے کے ذریعے دال بندیر ائرپورٹ پہنچے جہاں چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے چھوٹے بھائی سالار خان سنجرانی نے شاہی وفد کا استقبال کیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف ابو زہبی نے سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے اہم اعلان کر دیا سکول آنے سے پہلے پی سی آر ٹیسٹ کی نیگٹیو رپورٹ حاصل کرنا ہوگی ابو زہبی دپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن اینڈ نالج کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ بارہ سال اور اس سے زائد عمر کے جو سٹوڈنٹس سکول آنا چاہتے ہیں انہیں اپنی پی سی آر ٹیسٹ کروا کر نیگٹیو رپورٹ حاصل کرنا لازمی ہوگی تمام سکول آنے والے سٹوڈنٹس کے لیے کرونا ٹیسٹ مفت ہوگا اس کے علامہ ٹیچرز اور سکول سٹاف کے لیے بھی کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا البتہ ذہنی اور جسمانی معذور اور تمام وقت فاصلاتی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علام اس ٹیسٹ کی پابندی سے مستثنہ ہوں گے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف متحدہ رب امراض میں کرونا وائرس کیسز میں اضافہ موجودہ کیسز کی تعداد چوبیس ہزار سے زائد متحدہ رب امراض کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے آٹھ سو پنتالیس نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد ایک لاکھ انتر ہزار آٹھ سو چالس ہو گئی وزارت صحت نے ایک ہزار ستتر نئے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد ایک لاکھ چورانوے ہزار چھ سو باون ہو گئی ہے وزارت صحت نے دو مریض کی فوت کی کا بھی ذکر کیا جس سے ملک میں کرونا وائرس سے امواد کی تعداد چھ سو انتالیس ہو گئی ہے ملک میں موجودہ کیسزوں کی کل تعداد چوبیس ہزار ایک سو تحتر ہو گئی ہے وزارت نے جابہا کفرات کے لواحقین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحتیاب کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیر کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے ناظرین نیو سننے کا شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے